دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد رزوان رضا آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسپیکس دوستو مکہ منتری یوگی اتتیانات کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا جب چناؤں کے دوران دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور مسلمان بھی ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں ایسا تو کس نے کہا خیر سنیے لیکن وہ چناؤں کا دور تھا چناؤں ختم ہو چکا ہے نتیجے بھی آ چکے ہیں اور یوگی ڈوگی دوبارہ سے سرکار یعنی مکہ منتری بن چکے ہیں لیکن دوستو جب چناؤں ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اصلیت نکل کر آتی ہے وہی اصلیت نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل دوستو خبر یہ ہے کہ اب تر پردیش کے کئی ایسے شہر ہیں جو مسلم نامو سے بسے ویئے ہیں مسلم نامو پر بسے ویئے ہیں ان کو بدلا جانا اور اردو نام سے ان کو ہٹا کر ہندی نام میں تبدیل کیا جانا کہ جو پہلے یعنی دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک وہ کر رہے تھے یعنی جو مسلمانوں سے پیار اور محبت کرنے کی بات چناؤں کے دوران جو کر رہے تھے اس میں کتنی اصلیت ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو یہی اصل وکاس ہے بھارتی جنتا پارٹی کا ان کا ایجنٹائی یہی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے حساب سے وکاس وہی ہوتا ہے جہاں فائزاباد کو بدل کر آیدھا کر دیا جاتا ہے یہ ان کی اصلیت ہے اس بار جن مسلم شہروں کے نام بدلے جانے والے ہیں آج میں آپ کو ان کی فیرس دکھانے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو نظر ڈالنی چاہیے دینک بھاشکر کی ہیڈ لائن پر انہوں نے ساپ طور پر ڈنکے کی چوٹ پر کیا لکھا ہے دراصل انہوں نے لکھا ہے کہ مغل حکومت کا نام و نشان مٹانے کی وہیم یو پی کے ایک درزن سے زیادہ شہروں کے نام و نشان بدلے گی یوگی سرکار جانیے کن شہروں سے ہوگی شروعات دوستو سوچئے ہیڈنگ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مغلوں کے نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوستو دینک بھاشکر کی ہیڈنگ کے مطابق اگر واقعی مغلوں کے نام و نشان مسلمانوں کے نام و نشان مٹانے کی کوشش کے جا رہی ہے تو پھر تاج محل کا کیا کیا جائے گا اور لال کلے کا کیا کیا جائے گا اور ایسے بہت ساری جگہیں ہیں بہت سارے ایسے مسلم شہر ہیں جو مسلمان نامو سے ہیں تو پھر ان سب جگوں کا کیا کیا جائے گا دوستو اب میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مسلم ناموالے شہر ہیں اور اس میں دردن بھر زیلے شامل ہیں لیکن فلحال شروعات چھے زیلوں سے کی جانے والی ہیں لشٹ میں پہلا نام علیگر کا ہے جس کو بدل کر حلیگر کرنے والے ہیں تاجک کی بات ہے علیگر علی اس لیے کہ ہمارے پنجتن پاک حضرت مولا علی کی نزبت سے علیگر رکھا گیا تو اب اس علیگر کو ہٹا کر وہ لوگ حلیگر رکھنا چاہتے ہیں دوسرا نام لشٹ میں فروقتہ آباد کا ہے تیسرا نام سلطان پور کا ہے چوتھا نام بدائیو کا آتا ہے پانچوان نام فیروز آباد کا ہے چھتا نام شاہ جہاں پور کا ہے جو ان چھے زیلوں کے نام بدل کر وہ لوگ ہندی میں رکھنا چاہتے ہیں دوستو یہ دوستہ کسنا بڑا مہم چلا رہے ہیں یوگی سرکار کرسی میں بیٹھ کر صفر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان ہندو کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں نہ سمجھو گے تو میڑ جاؤ گیا ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک میڑا ہوگی داستانوں میں دوستو اسی طرح مذہب اسلام سے ریلیٹر کی خبر پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیسٹر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ